بسم اللہ الرحمن الرحیم مائی نمیز کلیم اللہ آئی ایم فارمسسٹ ایم فل فارمکالوجی این پی ایڈی سکولر ان فارمکالوجی کرنٹلی فارمکالوجی میڈیکل سائنس کی وہ برانچ ہے جس کے اندر ہم عدویات کے بارے میں تمام تر معلومات لیتے ہیں اور اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ دوائی لے لینا ہی مقصد نہیں ہے بلکہ دوائی کو کس طرح سے لینا ہے اور دوائی نے ہمارے جسم کے اندر جا کر کیا کرنا ہے یہ چیزیں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں اگر ہم اس کی دیفینیشن کے اوپر جائیں تو اس کی دیفینیشن میں ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ دوائی جب ایڈمنیسٹر کی جاتی ہے جب دوائی ہمارے جسم کے اندر کسی بھی روٹ سے داخل ہوتی ہے تو داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے ہماری باڈی اس کو کس طرح سے رسپانڈ کرتی ہے کیا بیہیو کرتی ہے کس طرح سے اس دوائی کی ابزورشن ہوتی ہے پھر وہ کس طرح سے ہمارے بلڈ کے اندر جاتی ہے اور پھر جانے کے بعد کس طرح سے سسٹیمک سرکولیشن کے اندر ٹسٹیبیوٹ ہوتی ہے پھر اس کا میٹیبلیزم جو ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے اور الٹیمیٹلی کیسے باڈی سے باہر نکل جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جب دوائی اپنے ٹارگٹ سائٹ پہ پہنچتی ہے تو کس میکنزم آف ایکشن کے ذریعے وہ ہمیں تھیراپیٹک ایفیکٹ دیتی ہے یہ ساری باتیں ایک عام مریض کے لیے سمجھنا اور جاننا بہت ضروری ہیں ہر دوائی کا ایک خاص میکنزم آف ایکشن ہوتا ہے اور اسی طرح سے اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں اور کچھ اس کے ایڈ ورس ایفیکٹس ہوتے ہیں سائیڈ ایفیکٹس وہ ایفیکٹس ہوتے ہیں جو وقتی طور پر اس کے انڈیزائرابل ایفیکٹس آتے ہیں اگر اس دوائی کو ڈسکانٹینیو کر دیا جائے لینا بند کر دیا جائے تو وہ ایفیکٹس وقت کے ساتھ کچھ وقت کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں ایڈ ورس ایفیکٹ وہ انڈیزائریبل ایفیکٹس ہیں جو کسی آرگن کو ڈیمیج کرتے ہیں یا اس کے اندر ایک پرمننٹ لاس ہو جاتا ہے اس لیے ہمیں ان باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے ہم دوائی کو جو ہے وہ کس ڈوز کے ساتھ جو ہے وہ لے رہے ہیں ڈوز کے بارے میں میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں ڈوز وہ ایک خاص مقدار ہے جو باڈی ویٹ باڈی میس انڈیکس اور ڈیزیز کی نویت اور اسی طرح سے باڈی کے باقی آرگنز جس میں خاص اور پر اس کے میٹابولک آرگن زیادہ تر عدویات کا میٹابولزم جو ہے وہ لیور کے اندر ہوتا ہے اسی طرح سے ایکسکریشن جو ہے مین ایکسکریٹری روٹ جو ہے وہ رینل ہے کڈنی کا فنکشن جو ہے وہ اس کی دوائی کی مقدار کے لیے اس کی ڈوز جو ایڈمنسٹر کرنی ہے اس میں اس کا بہت زیادہ رول ہے اگر لیور یا کڈنی جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہیں فیلیر کی طرف جا رہے ہیں تو اویسلی ہمیں جو ہے وہ ڈوز ایڈجسمنٹ کرنی پڑے گی ڈوز جو نارملی ہم جو ہے وہ دے رہے ہیں اس سے کم ڈوز ہمیں دینی پڑے گی ہماری میڈیکل سائنس اس کو کچھ یوں بیان کرتی ہے کہ ہر چیز خواہ وہ کوئی دوائی ہے میڈیسن یا پھر جو ہے کوئی عام روٹین میں استعمال ہونے والی چیز ہے خواہ اس کا تعلق ہماری خوراک سے ہی کیوں نہیں ہر چیز پائزن ہے صرف اس کی ایک خاص مقدار اس کو پائزن سے نکال کے اس کے یوزفل انڈیکیٹر کی طرف لے آتی ہے یا اس کو جو ہے وہ دوائی بنا دیتی ہے اسی طرح سے ہمیں انٹریکشن کے بارے میں بھی ایک مریض کو اگاہی دینی چاہیے کیونکہ دو قسم کے انٹریکشن ہوتے ہیں ایک تو ڈرگ ڈرگ انٹریکشن ہے وہ خاص طور پر ایک فزیشن یا فارمسس کی ذمہ داری میں آتے ہیں اسی طرح سے ڈرگ فورڈ انٹریکشن بھی ہوتے ہیں ڈرگ فورڈ انٹریکشن جب ہم کوئی دوائی جو ہے لیتے ہیں یا پیشن کو دے دیتے ہیں کہ آپ نے اسے گھر جا کے جو ہے وہ کھانا ہے صبح دوپیر شام یا صبح شام وٹائیور برحال وہ پیشن کیا کرتا ہے کہ ساری دوائیاں اکٹھی کر کے ایٹ ای ٹائم جو ہے وہ یوزیلی ایک لیمن کونسپٹ ہے کہ دوائی جو ہے وہ کھانا کھانے کے بعد لی جائے تو ساری دوائیاں کھانے کے بعد تین چار پانچ میڈیسن کو ایک ہی بار جو ہے وہ کھا لیتا ہے اس میں جو ہے وہ ڈرگ ڈرگ انٹریکشن جو ہے وہ ہونے کے خدشات ہیں ڈرگ ڈرگ انٹریکشن میں کیا ہے کہ ایک دوائی دوسری دوائی کے اثر کو زائل کر دیتی ہے کم کر دیتی ہے یا بڑھا بھی سکتی ہے تو اس لیے اس بات کی معلومات اس چیز کی معلومات جو ہے وہ ہمیشہ اپنے متعلقہ فارمسس سے ضرور لینی چاہیے کہ آپ جو عدویات لے رہے ہیں کیا اس میں کوئی ڈرگ ڈرگ انٹریکشن تو نہیں ہے اسی طرح سے دوائی کو جب مریض نے لینا ہے تو کس چیز کے ساتھ لینا ہے کھانا کھانے سے پہلے لینا ہے کھانا کھانے کے بعد لینا ہے یا اسے دودھ کے ساتھ لینا ہے اسے جوس کے ساتھ لینا ہے یا اسے جو ہے وہ خالی پیٹ لینا مقصود تھا کچھ عدویات ایسی ہیں جنہیں کھانے کے ساتھ لیا جانا ضروری ہے اس میں ان کا زیادہ افیکٹ آتا ہے کچھ ایسی عدویات ہیں جنہیں خالی پیٹ لیں جیسے کہ امپرازول ہے یا ایس ٹو بلاکرز رینی ٹیڈین زینٹیک وغیرہ کی زینٹیک رائزے کی یہ ساری اسی کیٹیگری کے اندر آ جاتی ہیں اسی طرح کچھ عدویات ہیں جنہیں کھانے کے ساتھ لیتے ہیں جیسے کہ ڈیابیٹیز کے اندر جو ہے وہ میٹ فارمن وغیرہ یا گلمپی رائیڈ وغیرہ جو ہے یہ کھانے کے فورن بعد یا کھانے کے ساتھ جو ہے وہ لیتے ہیں انسولین جو ہے یہ کھانے سے جو ہے وہ پہلے ایڈمنسٹر کرتے ہیں اسی طرح سے کچھ دوسری عدویات ہیں جنہیں کھانے کے بعد لینا چاہیے یعنی ہمارے سٹرومک کے اندر خوراک کی موجود کی جو ہے ان کے ابزورشن کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں تو ایسی دویت زیادہ تر انٹی بائیٹکس اس کیٹیگری میں آتی ہیں انٹی بائیٹکس کو جو ہے اگر خالی پیٹ لیں تو یویلی ہمارا سٹرومک اپسٹ ہو جاتا ہے تو اسی لیے زیادہ تر انٹی بائیٹکس کو ریکمنٹ کیا جاتا ہے کہ کھانے کے بعد لی جائیں کھانے کے بعد لی جائیں تو کمنس کم جو ہے وہ دو سے دھائی گھنٹے کے وقفے سے لیے جائیں تاکہ ان کا اثر جو ہے وہ بھی ہو اور ان کی ابزورشن جو ہے وہ بھی پراپر ہو ڈرگ فوڈ انٹریکشن جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے جس میں پیشنٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی جب دوائی کو ایڈمینسٹر کر رہا ہوتا ہے یا جو ہے دوائی لے رہا ہوتا ہے تو اس میں اسے اپنی خوراک کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ یہ دوائی جو وہ لے رہا ہے اسے کس چیز کے ساتھ لیا جائے تو اس کا سب سے زیادہ افیکٹ آئے گا شکریہ